پریپریشن فیز آف سیملٹینیس آپریشن میں سب سے پہلے جو چیز ہے گی وہ آئے گا سائم آپس منیجمنٹ پلین اب سائم آپس منیجمنٹ پلین کیا ہوتا ہے اس کی پریپریشن جا پرویل کیسے ہوگی تو پریپریشن آف سائم آپس منیجمنٹ پلین شیل انکلوڈ دا فالوینگ ایلیمنٹ جو ہمارے پاس چار امپورٹنٹ چنگز ہیں سائم آپس منیجمنٹ پلین کے اندر لازمی ہونی چاہیے سب سے پہلے چیز ہے گی دسکریپشن آف آپریشن ہم نے کام کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی کلیر انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے اس کام کے لیے ہمیں کیا ریکوائر ہے کرٹیکل ورک پرمیٹ ہے کرین چاہیے ہوگی ہوت ورک ہوگا کنفائنٹ سپیس جو بھی ہوگا ہمیں اس کی کلیر دسکریپشن چاہیے اس کے بعد کون سے ٹول ہم نے یوز کرنا ہے ویلڈنگ مچینز یوز کرنا ہے گرانڈر یوز کرنا ہے ہم نے جو بھی ٹول یوز کرنا ہوگا اس کی ہمیں سپیسیفک کلیر دسکریپشن نومینیشن چاہیے ہوگی ہمارے پاس اگر لیفٹنگ اپریشن ہونا ہے بندل پولنگ ہونی ہے تو صرف لیفٹنگ سپروائزر کروالے گا جہاں ہمیں اپوانٹنڈ پرسن آن سائٹ چاہیے اگر ہمارے اپریشن پروسس ایریا کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے اس کے اندر ہمیں ایریا اپریٹر کی پریزنس میں اپریشن انسسٹن میں وہ کام کرنا ہے یا بداؤٹ اس کی پریزنس ہم کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو اڈینٹیفائی کیا جائے گا ایلوکیشن آف رسپونسیبیلٹیز ہماری جو جوب رسپونسیبیلٹیز ہوں گی اس کام کے لیے گیس ٹیسٹنگ ہمارا ہول واشر کر سکتا ہے جا اے جی ٹی کو اون سپورٹ رہ کر ایڈیشنل ریکوئیمنٹس پرفارم کرنی پڑیں گی سائم آپس کوڈینیٹر کی کیا رسپونسیبیلٹیز ہوں گی سپروائزر کس لیول تر جوب ایکسکیوڈ کروا سکتے ہیں تمام چیزیں وہاں پہ آکے پروپر ایلوکیٹ اسائنڈ کی جائیں گی اگر ہم اس کام کے لیے جی ایسے چاہیے تو جی ایسے وہاں پہ لازمی ان دونوں جوب کے لیے پری ڈیفائن ہونا چاہیے ان دونوں جوب کے سیپریٹ ہیزرٹ کیا ہیں کنٹرول مگرز کیا ہیں آپ کے جی ایسے کے اندر تمام چیزیں کور ہونی چاہیے ایس پر موپو میٹرکس اور رسٹکشن ٹری ہم ان تمام چیزوں کو لے کر چلیں گے تب ہی ہم سہموپس کی منیجمنٹ پلین کو اپروو یا بنا پائیں گے تو اگر ہمارے پاس موپو میٹرکس میں ہم وہ دونوں چیزیں ایک ٹائم پر کر سکتے ہیں رسٹکشن ٹیبل بھی ہمیں لاؤ کر رہا ہے اس کے بعد جی ایسے ہونی چاہیے تمام رسپونسیبیٹیز ایلوکیٹ کرنی چاہیے ایڈیشنل سوپروویجن اور تمام ورگ رسکرپشن کے ساتھ ہم سہموپ منیجمنٹ پلین کی طرف پروسیڈ کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو لے چینل سبسکرائب کرنا اور بیل ایکن تو بنا نہ پھولئے گا